دوستو نمسکار جو آپ نے اس میچ میں دیکھا جو نو بال کنٹروورسی جو ہے ان کی اوبر کر سامنے آئی دوسرے چطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ امپائر سے بھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور تیسرے چطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارتک پانڈیا نے ایک سکہ کیا اچھالا باوال مچ گیا اس پر توس کا معاملہ تھا اور کیا سچائی ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے چرچہ جو جولنت مدہ ہے آج کا اور وہ ہے جولنت مدہ ویرات کولی کی نو بال ویرات کولی کو جو ہرشت نے گیند فیر کی ہرشت تانہ نے وہ گیند ایک چھلک میں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ گیند جو ہے نو بال تھی جیہاں بالکل صحیح سنا آپ نے کیونکہ جتنے دنیا بھر کے کھراری ہیں چاہے وہ نبزو سنگھ سدو ہو ای بی ڈی ویلیوز ہو چاہے عرفان پتھان ہو محمد قیف ہو ان سب نے جو اپنی رائے ویقت کی ہے اس رائے کا لبولواب یہی ہے کہ گیند بہت اوچی تھی اور ویرات کولی نے مان لیا تھا کومنٹیٹر بھی اپنی رائے اس پر دے چکے تھے لیکن جب اس کو ہم ریپلے دیکھتے ہیں تو ہم ریپلے میں گیند جو ہے اوپر سے ڈپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور سچائی کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا وہ نو بال تھی کیا نو بال نہیں تھی کیونکہ اس کو لے کر بیواد کھڑا ہو گیا اور بہت قریب بہت قریب سے جو ہے یہ میچ RCB ہارا اگر ویرات کولی اس میں نوٹ آؤٹ رہتے اس پورے معاملے میں تو وہ نشیر طور پر سمحابنہ یہی تھی کہ RCB وہ مقابلہ ضرور جیتا KKR کو ہاراتا جب ہم ایکچر پوزیشن دیکھتے ہیں تو جو پاپنگ کریز ہوتی ہے پاپنگ کریز سے وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور آگے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ جب بال آ رہی تھی وہ ان کی کمر کی اوپر تھی لیکن وہ دیکھا جاتا ہے پاپنگ کریز سے آپ کتنا اوپر ہیں اور پاپنگ کریز سے کیونکہ وہ آگے تھے اور گین جو ہے ڈپ ہو رہی تھی جب تک کہ وہ پاپنگ کریز کی سیدھ میں آتی تب تک وہ ان کے کمر کے نیچے رہتی اور ویسے بھی پورا ریکارڈ جو ہے سبھی کھلاڑیوں کا ان کی کڑکاٹھی کا اور ان کی کمر کی اچھائی کمر زمین سے لے کر کمر تک کی جو اچھائی ہے وہ پورا آقلن پورا پہلے کیا گیا ہے اور سارا ریکارڈ سارا آنکڑے وہاں پر موجود رہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دھان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا گیا کہ یہ گین جو ہے نو بال نہیں تھی اور اس پر انہیں آؤٹ قرار دیا گیا یہ تو خیر ایک ویواد ہوا جس جو پوری دنیا بھر میں سمجھ چرچہ کا ویشے بنا ہوا ہے اور دوسرا بڑا ویواد آپ دیچ میں دیکھ سکتے ہیں جب ویراٹ کولی کا ویواد جو ہے ویراٹ کولی امپائر کے ساتھ جو ہے ان کا تو تو میں میں ہوتی ہے اس کے بعد وہ جاتے ہیں جاتے ہوئے پھر مڑتے ہیں پھر امپائر کے پاس جاتے ہیں پھر آرگومنٹ کرتے ہیں لیکن ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اب آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا یہ کہنا کیونکہ ٹیکنیلوجی نے یہ فیصلہ دیا ہے ٹیکنیک دیکھ کر تھرڈ امپائر نے وہ فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد اگر کوہلی فیلڈ امپائر سے بھڑتے ہیں ان سے آرگومنٹ کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک انشاثن آتمک کاروائی اس پر ہو سکتی ہے اگر آپ یاد کریں جو حرشت رانہ ہے حرشت رانہ نے میانک اگروال کو جب آؤٹ کیا تھا تو اس کے بعد وہ جو ہے ان کی طرف انہوں نے گھورا اور گھورنے کے بعد ایک بڑی جنگی آتمک طریقے سے ان کو فلائن کس دیا اس پر ان کی میچ فیس کارٹ پی گئی تھی وہاں کوئی آرگومنٹ نہیں تھا کوئی تو تو میں میں نہیں تھی صرف ایک جیسچر تھا جو پسند نہیں آیا اور اس پر جو ہے ان کے قلاب ایکشن لیا گیا لیکن یہاں کوئی ایکشن کی بات نہیں کیونکہ کھلاری میں بھی بہت فرق ہوتا ہے ایک بڑا کھلاری ہے لیکن نیم جو ہے قائد قانون کے لحاظ سے سب کھلاری ایک پیسوٹی پر ہی ہونے چاہیے اور وہ یہاں نہیں دیکھنے کو مل رہے تیسرا بڑا بیواز یہ ہردیک پانڈیا کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آر سی بی کے خلاب مقابلہ ہے فاپ ڈو پلی سین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں میچ ریفری بھی کھڑے ہوئے ہیں جیہاں میچ ریفری جو ہے وہ ہے جب اگل شرنات اپنے سمیے کے تیز گینباز اور وہ جو ہے سکھتا اچھالتے ہیں ہردیک پانڈیا اور سکھتا بھی وہ پیچھے کی طرف اچھالتے ہیں ابھی تک عمومن ہوتے ہیں سکھتا بلکل پاس میں گرائے جاتا ہے امپائر ریفری جو ہے سکھے کو دکھاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ توس انہوں نے جیتا پھر آپ کیا لینا چاہیں گے بیٹنگ یا بولنگ لیکن یہاں پر الٹا ہی ہوا یہاں پر سکھتا پیچھے کی طرف سہگا گیا جب اگل شرنات اس کی طرف بڑھتے ہیں اور سکھے کو دکھاتے نہیں ہیں سیدھا ہی بتا دیتے ہیں کہ بھئی ممبئی کے کپتان نے جیتا ہے آپ ان سے ہردیک سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ پہلے بیٹنگ لیں گے یا بولنگ لیں گے تو یہ کچھ چیزیں بیواد کا وشہ ہے کیونکہ فاغ دو پلیسی نے یہ سب کھلاسہ جو کیا ہے وہ پیٹ کمین سے باتچیت کرتے ہوئے کیا ہے ان سے وہ باتچیت کر رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا میں یہ خبر بھی کافی چھائی ہوئی ہے بہت چرچہ کا وشہ ہے کہ ممبئی انڈینز نے کیا اپنے کپتان کو لے کر یا میچ ریفری کے ساتھ کچھ خاتچیت کی ہے کیوں نہیں دکھایا گیا کیوں نیموں کی اندیکھی ہوئی ہے کیونکہ اپوننٹ کپتان کو آپ کو سکھا دکھانا چاہیے لیکن یہاں سکھا نہیں دکھایا گیا اور یہ بھی ایک ویواد کا وشہ بن گیا ہے تو یہ تینوں ویواد جو اس پر تو ہم نے اپنا ایک لینے آپ کو بتایا سٹار سپورٹس نے بھی اپنا اس بارے میں فیصلہ بتایا کہ وہ نو بال نہیں تھی اس پر بے وجہ کا ویواد کھڑا کیا گیا لیکن کنٹروورسی تھی کیونکہ وہ پاپ انکریز سے آگے تھے کیونکہ دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ وہ نو بال تھی کیونکہ ان کی کمر کی اچائی سے اوپر تھی لیکن کیونکہ وہ بال ڈپ ہو رہی تھی اگر وہ پاپ انکریز تک پہنچتے اگر وہ باہر نہ نکلے ہوتے پاپ انکریز سے تو وہ جو ہے نو بال نہیں ہوتی تو ظاہر سے بات ہے ان سب کا آقلن کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ دیا گیا ہے تھرڈ امپائر دورہ لیکن اس کے بعد اس طرح یہ آرگومنٹ کرنا اور یہ بھی بالکل سمجھ سے پرے ہیں اپنی رائے دیں اس بارے میں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویرات کولی بالکل صحیح ہیں اس معاملے میں تو بھی اس بارے میں اپنی کمنٹ سیکشن میں لکھے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نو بال تھی تو بھی آپ اس بارے میں ضرور اپنی بات رکھئے گا نمستہ